شرعن جن لوگوں کا یہ حصہ ہے وہ اس کے کیا کہلاتے ہیں؟ وارس اب یہ الگ مسئلہ ہے ہم شریعت کے مطابق وراست تقسیب حالانکہ وراست ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ رب العالمین نے نمال جو اسلام کا بنیادی رکن روزہ اسلام کا بنیادی رکن زکاة اسلام کا بنیادی رکن حج اسلام کا بنیادی رکن لیکن اللہ تعالی نے ان بدیادی ارکان کی تاکیت تو فرمائی لیکن تفصیلات بیان نہیں کی تفصیلات بیان کی امام الانبیاء حضرت محمد عربی اور مزید تفصیلات بیان فرمائی قرآن و سنت کی روشنی میں ایمائی مجتہین علیہم الرحمنی امام عاظم ابو حیفہ الرحمہ امام شافعہ الرحمہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ امام مالک علیہم الرحمہ اس نے ان ایمہ کا امت پر بہت احسان ہے بہت احسان لیکن وراست ایک ایسا مسئلہ ہے اور میراز کا حکم ایک ایسا حکم ہے کہ رب العالمین نے خود اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا کہ انسان انتقال کر گیا اس کے والد کو کس حالت میں کیا ملے گا اس کی والدہ کو کس حالت میں کیا ملے گا بیتی کو کس حالت میں کیا ملے گا بیٹے کو کیا ملے گا بیوی کو کیا ملے گا شوفر کو کیا ملے گا اس ل�ے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حر حال میں وارث ہے ایک آدمی مر گیا تو کچھ رشتہدار ایسے ہیں چاہے وہ کم چھوڑے یا زیادہ وہ حر حال میں وارث ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بعض حالات میں وارث بنتے ہیں بعض میں مثلا شوفر مر گیا بیوی بہرحال کیا ہے وارث حتیٰ کہ اگر لڑکے اور لڑکے میں نکاح ہو گیا اب یہ رخصتی نہیں ہوئی مان لیجے دوسرے ہی دن انتقال ہو گیا ایک گھنٹے کے بعد دو میشے ایک انتقال ہو گیا ایسا ہو سکتا ہے واقعات پیش آتے ہیں اب جس کا انتقال ہو گیا مان لیجے وہ مالدار تھا زیادہ یا کم ایک گھنٹہ ہو گیا کل نکاح ہوئے تو اس ایک گھنٹے کے بعد انتقال کرنے والا یہ شوہر بیوی اس کی وارث بنے گی اور اگر انتقال کرنے والی بیوی ہے تو شوہر کیا بنے گا یہ بیوی کس حالت میں کتنی کی وارث ہے قرآن نے بیان کیا شوہر کی دو حالتیں ان کو اللہ نے الگا بیان کیا اگر بیوی مر گئی وہ صاحب اولاد ہی شوہر کا یہ ملے گا بیوی صاحب اولاد نہیں تھے شوہر کو یہ ملے گا شوہر مر گیا اگر یہ صاحب اولاد تو بیوی کا یہ ملے گا اگر صاحب اولاد نہیں تو بیوی کو تو بیوی شوہر کی ہر حال میں وارث شوہر بیوی کا والدہ اپنی اولاد کا ہر حال میں وارث والدہ اپنی اولاد کی ہر حال میں وارث اولاد لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین کے ہر حال میں وارث باقی لوگ کبھی مثلا دادہ ہے اگر باپ نہیں تو دادہ وارث بنے گا اگر باپ زندہ ہے تو دادہ وارث پوتا ہے نواسہ ہے اگر لڑکا زندہ ہے تو پوتا وارث باز حصورتوں میں لیکن یہ لوگ کون باپ ماں شوہر اور بیوی اور اولاد یہ ہمیشہ وارث ہوتے ہیں اور وراست کا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ہر کسی کے سرس کا تعلق ہے کیونکہ دنیا میں جو آیا وہ رہنے کے لئے آیا مرنے کے لئے رہنے کے لئے مرنے کے لئے آیا ہے اب جب مرے گا کچھ نے کچھ تو چھوڑ کر مرے گا کچھ بھی نہیں تو اپنے بدن کے کبڑے چھوڑ کر مرے گا ہی نہیں مرے گا اگر ایک آدمی عرب پتی ہو کر مرا اور دوسرا آدمی کرتا پا جب وہ چھوڑ کر مرا جتنی تفصیلات قرآن نے اس عرب پتی کے اس عربو روپے کی تفصیلات بیان کی وہی تفصیلات کرتا پا جمعہ چھوڑ کر مرنے والے کی لیکن ہمارے ہاں اس کی کوئی عملی اہمیت لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ بہن بیٹی کی شادی ہو بہن کی شادی ہو رسومات پر تو لاکھوں روپے ہم خرج کریں گے لیکن باپ کی پراپرٹی میں اس کا حصہ ہے وہ نہیں دیں گے اور پھر اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے بہن نے معاف کر دیا ہے یاد رکھیں اس معاف کرنے کا کوئی بہت پار نہیں اس نے اس بہن کو بیچاری کو پتا ہے اگر میں نے بھائی سے وراست کا مطالبہ کیا دینے مالا ہوتا ہے ہی نہیں ہے بلا وجہ میری اور اس کے درمیان تلخی اس نے وہ تلخی سے بچنے کے لئے کہا میں نے معاف کر لیا یاد رکھیں زبانی معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا جب تک دل سے امام الانبیہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال ام مؤمنن اللہ بھی طیب نفس ہے کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک دل کی رضا ہو دل کی خوشی سے نو اور میں تو اکثر عرض کیا کرتا ہوں اگر مال لی جہا آپ کو پتا چل گیا یہ دل سے معاف کر رہی ہے پھر بھی ہم تو مرد ہیں مرد کو چاہیے تھا کہ اپنی بہن سے کہہ دے کہ بہن تم معاف کیوں کروگی میں مرد ہوں اگر میرے سامنے کبھی حالات پیش آئے میں کوئی نو کوئی طریقہ اختیار مزدوری کروں گا سڑک کو جھاڑو دوں گا کوئی نو کوئی پیشہ اختیار کر کے کماؤں گا تم کہاں جاؤ گی اس لیے تمہارا ہے تو وارکس میں اتنا لیکن میں اپنے طرف سے اتنی چیز آپ کو اضافی دیتا پھر بیچاری کے حالات پیش آتے ہیں بہت ساری واقع رئیش ہیں کہ شادی کے بعد شور کا انتقال ہو گیا طلاق ہو گئی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں پھر ہمارے ہاں ایک بدتری نصم ہے کہ انتقال ہو گیا اب اس کو بڑی تعقید کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ان بچوں کے پیچھے ختم کر لا حول ولا قوت شریعت کے یہ مزاج نہیں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ انتقال ہو گیا فورا عدد کے بعد دوسرے نکا کر لی تو اب وہ بیچاری کا طلاق ہو گئی ہوں در سے یا شوان مر گیا اب بہت مرتبہ ایسا ہے کہ بھائی اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار اب اگر باپ نے لوگوں کے خوف سے یہ سارے بھائی ایسے نہیں بہت سے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے کہ بہن واپسہ آگئی اس کو اپنے سے اور اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھ رہا ہے اور رکھنا چاہیے بڑی فضیلت ہے اس کی بھی تو اول تو عام بھائی کو بھاری ہوتا ہے بہن کا گھر میں رکھنا پھر اگر بھائی نے کچھ نبھایا بھی وہ جو بھابی ہے وہ گھر میں ٹکنے اب اگر اس کو اپنی وراست میں سے حصہ دیا ہوتا اس کے بعد بھی ظاہری طور پر ایک سہارہ اس نے میں کبھی کبھی جہاں جلسے میں ہوتی ہیں ہماری بہنیں بھی بیٹیاں بھی تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے ضرور اپنے والد کی پراپٹی نقل جنس میں سے حصہ لو اور اگر وہ لاتوں کا بہوت ہے سیدھے ترے کسے نہیں مانتا اور کچھ کرنا پڑے اس سے لینے کے لئے ضرور لے لو اور میں گزارش کیا کرتا ہوں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے کہ اگر تم نے اپنے بھائی سے اپنے والد اور اپنی والدہ کی پراپٹی میں سے لیا اور اس جذبے کے ساتھ لیا کہ شریعت کا یہ حکم جو عملا پامال ہو رہا ہے میری وراست لینے سے دوسری بہنوں کو بھی ہمت ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ عملا یہ حکم کیا ہوگا زندہ ہوگا تو وراست تو مل گئی اور انشاءاللہ یہ دینی اور شریعت کا اہم حکم زندہ کرنے کا عجر ملے گا اب تو شہر میں ماشاءاللہ ہماری بہنیں بیٹیاں پڑی دکھی ہیں اور بہت حد تک وہ اپنا وراست میں حصہ مانگتی بھی ہیں لیکن گاؤں دیہات میں بلکل معاملہ سفر ہے اور میں گاؤں دیہات میں جاتا میں خود گاؤں کا رہنے والا ہوں میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اگر والد نقدی چھوڑ کر گیا اور بھائی نے سارے پر قبضہ کر لیا بہن کو حصہ نہیں دیا وہ تو دس سال پندرہ سال بیس سال چلے گا لیکن جب والد زمین جائداد چھوڑ کر گیا اور اس پوچی زمین جائداد پر قبضہ کس نے جمایا بھائی نے تو یہ جو حرام آ گیا یہ پشتوں زمین تو بظاہر ایک ہی جگہ دکھنے والی چیز ہیں بہر آلی یہ زمناً بات آ گئی تو امام علمیہ حضرت محمد